بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس لیکٹر سیریز کے اندر ہم کانسپٹویل ایم سی کیوز کو فردر کیری کرتے ہیں یہ ایم سی کیوز آپ کی کسی بھی انڈی ٹیسٹ اگزام پی بی ایسی ایف پی ایسی یا ایم دی کیٹ وحیرہ میں آپ کو مدد کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہی چیز آئی گی ایک زیادہ آپ کی پیپر میں لیکن آپ کو ایک وے مل جاتا ہے آپ کو ایک کانسپٹ مل جاتا ہے پھر جس طرح ابھی آ جائے تو آپ سولپ کر سکتے ہیں اور پچھ انڈ سی کیوز ایسے بھی ہوں گے جو کہ پسلے پیپرز میں آئے ہوئی ہیں بیسیکلی ہمارا پرپس ہے کانسپٹ لینا نہ کرٹہ لگانا تو ہمارے پاس دو ایکول فورسز ہیں جو کہ ایک پوائنٹ پر ایکٹ کر رہی ہیں یعنی کہ ایک پوائنٹ ہے اور اس پر دو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں یہ دو فورسز کوئی بھی ایک ہی پوائنٹ پر ایکٹ کر رہی ہیں اور ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ کتنا ہے وان ٹونٹی ڈگری ہے آپ نے ان دونوں فورسز کے درمیان جو میگنیٹیوڈ ہے ان دونوں فورسز کا جو آنسر آئے گا اس کے ریزلٹنٹ کا اس آنسر کا میگنیٹیوڈ آپ نے بیسیکلی فائنڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس دو ویکٹرز کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے وہ گیون ہے اور ریزلٹنٹ کا میگنیٹیوڈ کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ فارمولا ہم ایریا پیللیلوگرام کے ٹاپک میں ڈرائیو کر چکے ہیں تو ریزلٹنٹ دو ویکٹرز کا فائنڈ کرنے کا یہ فارمولا ہوتا ہے یہ فارمولا ہم یہاں پہ لگائیں گے اب یہ جو دو ویکٹرز ہیں یہ فورس کے ویکٹرز ہیں تو اے اور ایک ایک اور بی قصوری ایف سے ریپلیس کر دیں گے ایکوال فورسز ہیں ایف ون ایف ٹو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں ایف وی ہوں گی ایف سکیر پلس ایف سکیر پلس ٹو ایف سکیر کازا ف تھیٹا تھیٹا کیا ہے ون ٹوئنٹی ڈگری ہے ایف سکیر پلس ایف سکیر پلس ٹو ایف سکیر کازا ون ٹوئنٹی کازا ون ٹوئنٹی پہ مائنس ون بائی ٹو ہوتا ہے ٹو ٹو سے کینسل ہو جائے گا 2F²-F² F² کے برابر آجائے گا تو ریزلٹنٹ کیا آئے گا F آجائے گا یعنی کہ آپ کے پاس ریزلٹنٹ بھی وہ ہی آگیا ہے جو کہ ان دونوں فورسز کا مگنیٹیوڈ تھا آپ نے پاس ایک بہت سادہ سامسی کیوز ہے کہ دو ویکٹرز گیون ہیں ایک J یونٹ ویکٹر جس کے برابر ہے اور دوسرا J پلس کے یونٹ ویکٹر تو یہ آپ نے ان دونوں ویکٹرز کے درمیان انگل فائنڈ کرنا ہے سمپلی تو یہ J یونٹ ویکٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ کی مرض یہ ہے 0I plus J plus 0K لکھ لیں اور اس کے ساتھ بھی 0I plus J plus K اس کو بھی لکھ سکتے ہیں تو انگل فائنڈ کرنا ہے تو ہم ڈارٹ پروڈکٹ لے لیتے ہیں کراس پروڈکٹ کو پریفر نہیں کر سکتے اتنا زیادہ کیونکہ اس میں ڈائریکشن آ جائے گی تو اس لئے ہم ڈارٹ پروڈکٹ یعنی کہ سکلر پروڈکٹ کو لیں گے A.B is equal to A.B cause of theta cos theta کو الگ کرنا ہے A.B divided by A.B ہو جائے گا A ویکٹر کو لکھیں جو کہ آپ کے پاس J سمپل J لکھ لیں یا ساتھ 0I 0K بھی لکھ لیں B کو لکھیں اور A.B کا magnitude بھی لکھیں تو A کا magnitude میں نے یہاں سے فائنڈ کر لیا ہے J unit vector 1 اس کا 1 ہے تو 1 کا سکیر component کا سکیر ہوتا ہے magnitude اور B میں جو ہے وہ 1 کا سکیر پلس 1 کا سکیر انڈر اٹھو ہوا جائے گا تو یہاں پر A.B کو ہم نے اس کے magnitude کو لکھ لیا تو J dot J 1 اور J dot K 0 یہ آپ کو already معلوم ہے آپ لوگ from very basics یہ پڑھتے آ رہے ہیں 1 plus 0 divided by square root of 2 تو cause inverse of 1 over square root 2 تو یہ برابر ہوتا ہے 45 degree کے تو آپ کے پاس answer 45 degree ہے جس کو 5 by 4 کہہ سکتے ہیں وہ آ جائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو angle ہے وہ کتنا ہے وہ آپ کے پاس 45 degree ہے ہمارے پاس MCQs number 3 ہے جو کہ تھوڑا سا length بھی ہے اور تھوڑا سا زیادہ conceptual بھی ہے اس طرح کا کوئی numerical بھی کہیں پر آ سکتا ہے particle moves in the xy plane کوئی بھی particle ہے جو کہ 2 dimensional system کے اندر move کر رہے ہیں under the action of forces F اور اس پر جو force لگ رہی ہے وہ کونسی ہے F force لگ رہی ہے such that value of its linear momentum P at any instant P momentum momentum بھی ایک vector quantity ہے اور اس کا value given ہے the angle between F and P ظاہری سی بات ہے اگر کوئی particle move کر رہا ہے اس پر force لگ رہی ہے تو moving particle has momentum اس کا momentum تو ہو گئی تو یہاں پر total دو vectors آگئے ایک وہ جو force لگ رہی ہے اور دوسرا momentum کا vector جو کہ وہ particle posses کر رہے تو آپ نے ان دونوں کے درمیان angle find کرنا ہے تو یہ momentum کا vector given ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی vector quantity اپنے components میں اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے P is equal to P X I plus P Y J unit vector اب ان دونوں کو compare کر لیں تو I کے ساتھ compare کریں گے تو P X equal to 2 cos T ہو جائے گا اور J کو J کے compare by F P theta alak کرنا ہے angle جو find کرنا ہے تو cos inverse of F P divided by F P یہاں پر ہمارے پاس کوئی force نہیں ہے بھی تو اس لیے ہم پہلے force find کرتے ہیں اس کو آپ equation number 1 کا نام دے دیں اب Newton کا second law یہ modified form ہے applied force is equal to rate of change of momentum تو F equal to dp over dt لکھ دیا component form میں fx is equal to dpx divided by dt تو px 2 cos t ہے تو ہم نے 2 cos t لکھ لینا ہے اس کا derivative لینا ہے تو cos کا derivative minus sin ہوتا ہے تو minus 2 sin t آ جائے گا پھر آپ نے اسی force کا y component جائے تو یہ آپ کے پاس fx اور fy کی جو values ہیں وہ یہاں پر آ گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھ ہمارا یہ numerical complete نہیں ہوا تو force کے بارے میں آپ کو معلوم ہے force کس کے برابر fx i unit vector plus fy j unit vector یعنی کہ کوئی بھی vector ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں fx کی value پیچھے آئی ہے fy کی value آئی ہے وہ output کر دیں تو یہ ہمارے پاس force آگئی ہے تو ہمیں equation 1 میں کیا چاہیے ہمیں equation 1 میں force چاہیے وہ ہمیں مل گئی ہے اور ہمیں force کا dot product چاہیے momentum کے ساتھ وہ ہم نا تو اس وہ ہی terms آئیں باقی تو cancel ہو جائیں باقی یعنی i dot j zero ہو جاتا j dot i zero ہو جاتا تو اس لئے وہ ہم نہیں لکھیں گے تو minus two into two four c c c c c minus c c c c c c that zero to اس میں f dot p zero put کریں f p جو ہے وہ put کریں ایک بات ہے کیونکہ اوپر zero آ چکے تو theta جو ہے و que zero پر رہتا ہے 90 degree یا pi by two f اور p کے درمیان angle کتنا بن گیا 90 degree یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دونوں فورسز ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہیں سوری وہ جو فورس ہے اور مومنٹم ہے وہ آہ آپس میں پرپینڈکولر ہے نیکسٹ آپ کے پاس قویسٹن ہے وہ ہوتی ایزی سا اور کافی زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے قویسٹن کے دو ایکٹرس کے مگنیٹوڈز آپس میں برابر ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے سام اور ڈیفرنس کے درمیان اینگل کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہی پرپس کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اینگل فائنڈ کرنا تو اینگل کے لیے ہم ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں اے پلس بی ڈاٹ اے مائنس بی لیں گے اے ڈاٹ اے پلس مائنس مائنس اے ڈاٹ بی پلس پلس بی ڈاٹ اے پلس مائنس مائنس بی ڈاٹ بی تو سیلف ڈاٹ پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ سکیر آف در مگنیٹوڈ کے برابر ہوتا ہے تو آپ آپ کے پاس یہاں پر اے بی کو اور بی اے آپس میں ایکوئل ہیں کمیٹیٹو لا ہولڈ کر رہے تو اس لیے بی اے کو اے بی لکھا جا سکتا ہے مائنس بی سکیر اب یہاں پر اے بی کاس تھیٹا مائنس کا ہے یا پلس کا ہے یہ کینسل ہو جائے گا اور سیلف ڈاٹ پروڈکٹ کے مطابق اے سکیر اور یہ بی سکیر جائیں ہیں جسٹ وہ بچ جائیں گے اب ہم ایک پوسچن میں کیا کیون ہے کہ مائنس بی کے برابر ہے مائنس بی کے تو اس لیے اے اور بی ضرور نہیں ہمارڈ میں لکھیں آپ سمپل بہر ایرو ایڈ کی بھی لکھ سکتے ہیں تو بی کی بجائے آپ اے پوٹ کر دیں گے اور اے سکیر مائنس اے سکیر آنسر کیا جائے گا زیرو آ جائے گا تو اے پلس بی ڈاٹ اے مائنس بی ایس ایکوال ٹو زیرو اب ہم نے چونکہ اینگل فائنڈ کرنا ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ بھی اگر تھوڑے سے کامن سنس لگائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ دو ویکٹرز کا آنسر زیرو آ رہا ہے اور ڈاٹ پروڈکٹ زیرو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو ہم یہاں سے پروف کر لیتے ہیں آپ نے سمپلی یہاں سے ڈاٹ پروڈکٹ کو اپن کر دینا ہے کاز تھیٹا آ جائے گا کاز تھیٹا یہاں پہ رہے گا یہ ساری ٹرم یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آنسر زیرو آ جائے گا تو تھیٹا ایکوال ٹو کاز انورس اب زیرو تو وہ آپس میں پرپینڈکولر یعنی کہ ان کے درمیان اینگل کیا ہے نائنٹی ڈگری ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ ایم سی کیوز ہے آج کے لیے دیمائنی چود آف ویکٹرز اے بی سی یعنی کہ تین ویکٹرز ہیں اے بی اور سی اور ان کے جو مائنی چودز ہیں وہ تھری فور اور فائیو ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ان دونوں دو ان میں تینوں میں سے دو ویکٹرز کو آئیڈ کیا جائے اور تھرڈ ویکٹرز ان کا ریزلٹنٹ ہو یعنی کہ اے پلس بی سی کے برابر ہو تو اے اور بی کے درمیان اینگل فائنٹ کرنے جانے ہیں آپ کو معلوم ہے اے پلس بی اس ایکوال ٹو سی اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو آپ کو دو ویکٹرز کا جو ریزلٹنٹ ہے ریزلٹنٹ کو کس طرح سے اس کا مائنی چود لکھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے یعنی کہ آپ نے سیمپلی دونوں سائٹ پر سکیر لے لینا ہے اور یہ ریزلٹنٹ ہے تو یہ پھر اس سائٹ پر اس کے برابر ہوگا کیونکہ ادھر ہم آر لکھ سکتے ہیں تو آر جو ہے وہ پھر اس کے برابر ہے تو اس لیے یہاں پر جیسے کہ ہم نے پیچھے پیرلیلوگرام کا فارمولا دیکھا ہے تو وہی فارمولا بیسیکلی میں نے یہاں پر لگایا ہے میں بار بار ایکسپلین نہیں کروں گی اسی چیز کو کیونکہ اس طرح میری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اے کو 3 بی کو 4 جیسے کہ question میں given ہے وہی put کر دیں گے 2 into 3 into 4 cause of theta 5 cause square 25 تو 3 square 9 4 square 16 24 cause of theta اور 25 دونوں سائٹ پر square root سے اس سائٹ پر cancel ہو جائے گا 25 plus 24 cause of theta is equal to 25 یہ بارہ 25 ہی دے رہا جائے گا تو آپ کے پاس یہ cancel ہو کہ cause theta کو 0 کے اقل لے لینا 24 ہی دے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اگین وہی بات ہے کہ answer 90 ڈیگری یعنی پائے بائٹ ہوا جائے گا تو اس میں یہ پانچ کنجو کنسپچول امسی کیوز تھے یہ کافی زیادہ important ہیں اور آسان پی ہیں تو اس لیے اگر آپ کو یہ helpful لگیں تو finally بتائیے گا ضرور تاکہ میں اس کو continue کروں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایک specific topic پر ویڈیو بناوں تو آپ comment box میں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ I will try my best اللہ حافظ